ہلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان کا آخری اشرا بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو اور کون کون یہاں پہ املی لور ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں میری اور لائف ادوانیاں میں آپ لوگوں کو خوشحام دید اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دے گا تو آج میں آپ لوگوں کو ریویو دوں گی بیک پالر کا جو ہے املی ساوس کا جیسے کہ رمضان ہے اور اس میں بھی بہت ضرورت پڑتی ہے ان سب چیزوں کی تو ریڈی ٹو ایٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اس کو گھر میں بنائیں اور پھر کھائیں تو چلیں جی بات کرتے ہیں املی ساوس کی یہ 500 گرام کا پیک ہے اور اس کی شیلف لائف جو ہے وہ ون ایئر کی ہے اچھا میں نے اس کو دراز سے آرڈر کیا تھا اور آپ لوگ بھی کسی بھی سپر سٹور یا پھر دراز سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کو اور جو ہے اس کی پرائز میں یا میں نہیں کروں گی کیونکہ پرائز اپ ان ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو آپ جب آرڈر کریں گے تو اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے ہم کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں چارٹ بگیرہ دیکھیں اس کے پر بنی وی بھی ہے دئی بڑے چارٹ اس پر بھی یوز کر سکتے ہیں پرکوڑو کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بچوں کو آپ سینڈوچ پہ بھی لگا کے دے سکتے ہیں اس کو تو ready to eat ہے اور بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے کہ کبھی ہملی سوس آپ نے کھانا ہے تو آپ کو اس وقت پھر آپ بنانے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو بنانا پڑے تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ بھائی آپ نکالیں اور جلدی سے اس کو کھا لیں تو اس کے انگیڈینٹس جو ہیں اس میں شگر ہے اس میں جو ہے ٹارمنٹ ہے سالٹ علاوہ ریٹ چلی اور اس میں جو ہے مکس سپائیسز بغیرہ شامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہارڈن سارس کا میٹھا کھٹا سا ٹیسٹ آ رہا ہے سالے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کے اندر کس ٹائپ کا ہے تو یہ دیکھیں کافی تھک یہ نہیں ہے یہ سوس بلکل بھی لکپیٹ فارم میں زیادہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی تھک پارم کے اندر ہے یہ چٹنی ٹائپ کا ہی بنا ہو ہے میری کوشش چاہی ہی ہوتی ہے کہ جو چیز میں یوز کرلوں اور اسی کا میں آپ کو ریویو دوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کر دیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریں کہ اگر کوئی ایسی چیز جس کا آپ ریویو جاننا چاہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس چیز کا ریویو آپ لوگوں کو ضرور دوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ